بھارتیہ مسیحی سمودائی کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ترند پہنچیں پریسٹین فورٹ اور پیٹکو پر جج بننے کی پیشکش ٹھکرائی انگریز سرکار سے انگلینڈ جیسی آزادی مانگتے رہے ومیش چندر بینر جی انگریزوں کے اتیاجاری شہرسند سے مکتی دلانے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کی ستھابنہ 1885 ایسی وی میں ہوئی تھی اور اس کے پرثم ادھکش WC بینر جی اردھات ومیش چندر بینر جی ان کا واسطوک نام تو ومیش چندر بینر جی تھا پرنتو بنگالی اوچارن کے کارن ومیش چندر بونر جی پر چلیت ہو گیا تھا اور پھر ان 1892 میں میں پونے کانگریس پارٹی کے ادھکش بنی تھے ویا مسیحی تھے ان کا جنم 39 دسمبر 1844 کو کلکتہ بنگال کے ایک اچھ کل کے امیر وے انگریزی بھاشا دوارہ شکشت پریبار میں ہوا تھا اپنے سمیے کے ورننیے سبتنترتا سنانیوں میں ایک شری بینر جی نے انگریز شاسکوں پر اپنے جیون کے دوران صدا یہ دباؤ بنا کر رکھا کہ انہیں بھارت میں ویسی ہی سبتنترتا کی عنومتی دینی چاہیے جیسے کہ ان کے اپنے دیش انگلینڈ پتھا انے ادھینست دیشوں میں ہے شری بومیش چندر بینر جی اپنے ہی پرکار کے انوکھے وقتی طو کے مالک تھے شری بومیش چندر نے وقالت پاس کی تھی تتھا میڈل ٹیمپل لندن کی بار کاؤنسل ہیتو بھی یوگے گھوشت کیے گئے تھے وہ پہلے ایسے بھارتیے تھے جنہوں نے سرکار کا ستھائی وکیل بننے کا گوھر پرابت کیا تھا بھارت کے پرسید سبتنترتا سنانی شری سریندر ناتھ بینر جی کا عدالت کی مانہانی کے ایک ماملے میں وکیل کے طور پر ڈھٹ کر بجاؤ کرنے کے ماملے سے بچہ بچہ ہونے جاننے لگا تھا شری ومیش چندر بینر جی پہلے ایسے بھارتیاں بھی تھے جنہوں نے انگلینڈ کی سنسد کے نچلے سدن ہاؤس آف کومنز کا چناو لڑا تھا یہ چناو انہوں نے دو بار لڑا پرانتو دونوں بار ہار گئے تھے وہ انگلینڈ کے ایک کرویا ڈاؤن کشیتر میں رہتے تھے اور وہاں انہوں نے اپنے گرہ کا نام اپنے جنم ستھان خدرپور کے نام پر رکھا تھا اٹھارہ سو بانوے میں لیبرل پارٹی نے انہیں بیروین فرنیس سے اپنا پرتیاشی بنایا تھا پرانتو وہاں ایک ٹوری پرتیاشی چارلز کیجر سے پراجت ہو گئے تھے انہیں چناووں میں دادا بھائی نورو جی فنز بری کندریہ نرواجن کشیتر سے جیتے تھے وہاں اپنے نکٹتم پرتی دونوی سے کیویل پانچ مطوں سے جیتے تھے اٹھارہ سو ترانوے میں بریٹش سنسد میں چونے جاننے والے پرتم بھارتیے بن گئے تھے ہیری بینر جی نے اپنا جیون اپنی شرطوں سے بیدید کیا اور کبھی کسی کے آگے جھکے نہیں چاہے انہیں شان و شوقت والا جیون پسند تھا پرانتو انہوں نے سرکار دوارہ جج بنائے جانے کی پیشکش ٹھکرا دی تھی انہوں نے ایک سبتانتر وکیل کے طور پر ہی اپنی پریکٹس جاری رکھی وہ ٹھارہ سو تھیاسی میں کلکتہ یونیورسٹی میں لاؤ فیکلٹی کے آجہکش بنے انہیں ایک لینڈ کی نیائے واسطہ بہت اچھی لگتی تھی پرانتو بھارت میں سوراج لاغو کروانے کے لیے سمیدھان میں سنشودن چاہتے تھی ان کا ماننا تھا کہ سبھی پرشاسکی ذمہ داریاں بھارتیوں کے ہاتھوں میں آنی چاہیے شریب انر جی کا یہ بھی ماننا تھا کہ نجی سمبندوں سے دھرم ایون نسل کی سبھی بناوٹی رکاوٹیں دور ہو جایا کرتی ہیں ساماجے کسدھاروں کے لیے چاہے انہوں نے کبھی سکریے بھونکہ نہیں نبھائی پرانتو انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کا ویب بہد سممان کیا کرتے تھے انیس سو دو میں شریب انر جی انگلینڈ چلی گئے جہاں انہوں نے بریٹش سامراجے کے اجتم نیائلے پریوی کاؤنسل میں کیس لڑنے پر آرم کیے انگلینڈ کی سنسد کی بھارت کے ماملوں سے سبندت ستھائی سمیتی کے ویسلاحکار بھی رہے شریب انر جی نے پرازمی ایک شکشہ اور ینٹل سیمینری ایم ہندو سکول سے پرابط کی تھی تارہ سو انسٹھ میں ان کا گواہ ہیمانگینی موتی لال سے ہوا شریب انر جی نے اپنا کریئر تارہ سو باسٹھ ایسوی سن میں پراران کیا تھا جب انہوں نے کلکتہ کے سربوچ نیائلے کے اٹارنیز ڈبلیو پی گلانڈرس کی فرم میں کلرک کے طور پر کارے کرنا پراران کیا تھا وہاں رہ کر انہوں نے کانون کا کافی گیان حاصل کیا اور یہی بات بعد میں ان کے کریئر میں کام آتی رہی تارہ سو چو سٹھ میں وہاں بمبائی کے شریع آر جی جی بھائی دوارہ پردان کی گئی چھاتر وریتی کی ساہتہ سنگھ رین گئے تھے وہاں میڈل ٹیمپل میں رہنی لگیا اور جون اٹھارہ سو سٹھ میں انہوں نے بارہ بار میں سملت ہونے کا نمانترن دیا گیا اگلے ورش اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں وہاں کلکتہ لوٹ آئے کلکتہ ہائی کورٹ کے بارستر ایٹ لاو سر چارلز پول واہ ایک انیائے بارستر جے پی کنیڈی نے ایک وکیل کی طور پر انہیں ستھاپیت ہونے بہت سہتہ کی شیگر تیوہ ہائی کورٹ کے ایک پرکھیات وکیل بن گئے انہیں سو ایک میں کلکتہ باہر سے سیوہ مکت ہو گئے ان کی سکتری جان کی بنرجی نے کیمبریج انیورسٹک کے نیوہیم کالیج سے پرکریتک ویجیان نیچرل سائنسیز رسائن ویجیان کیمیسٹری پرانی ویجیان بائیولوجی ایم فیزیولوجی ویشو میں گریجویشن کی تھی ایک کسی جلائی انہیں سو چھے کو ان کا نیتن ہو گیا تھا خبریں آس پاس اگر آپ پنجاور کالگاہ بٹناوے آس پاس کے اندھیا کشیتروں کے کچھ چنندہ خبروں کی جانکاری دوزارہ جاتے ہیں تو دیریکٹریبون کے سمباداتا شہباب سیمویل کے یوٹیوب نیوز چینل خبریں آس پاس کو ورشے دیکھیں شیئر سبسکرائب لائک ورکمنٹ بھی کریں بھارت میں مسیحت کے دوہزار برش کا اتحاس جاننے کے لیے کریسٹین فورڈ کی ویب سائٹ کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام پر جائیں مسیحی بھائیوں بینوں ایسے سبھی سوالوں کے جواب اور دھیر ساری بھارتیہ مسیحی سمودائی کی جانکاری لے کر آگیا ہے کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام ترنت اس ویب سائٹ پر جائیں موسیقی